دوستو میں ہوں سید میراج اور ہر بار کی طرح ہم حاضر ہیں اپنا بہت خاص پروگرام لے کر ایک ملاقات جس میں ہم ہر بار ایک نئے فنکار سے ملتے ہیں کبھی وہ شاعری کی دنیا سے ہوتے ہیں کبھی وہ ایکٹنگ کی دنیا سے ہوتے ہیں ہر فیلڈ سے جو بھی فنکار ہوتے ہیں ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کرتے ہیں کچھ خاص بات چیئے آج جو فنکار ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں جن فنکار کو ہم نے آج دعوت دی ہے اپنے پروگرام کے لیے وہ ایک الگ زبان سے آتے ہیں اور وہ زبان ہندوستان کی بڑی خوبصورت زبان ہے اردو زبان کے بعد اگر ہم بات کریں کسی اور زبان کی تو وہ ایک زبان ہے بھوچپوری زبان ویسے تو ساری ہی زبانیں اپنے الگ مٹھاس رکھتی ہیں اپنے ایک الگ معایار رکھتی ہیں مجھے ایک بڑا پیارا شیر یاد آتا ہے نازش پرتاب گڑی ہر ایک زبان کو یارو سلام کرتے چلو گروہ کی ہے نہ فرقے کی اور نہ مذہب کی زبانیں کوئی بھی ہوں بڑی خوبصورت ہوا کرتی ہیں بھوچپوری زبان کے اگر ہم پیدائش کے بات کریں تو وہ ساتھویں صدیق کی شروعاتی دور کی ہے اور بھوچپوری زبان زیادہ تر بیہار اور اتر پردیش میں بولی جاتی ہے اپنی زبان ایک الگ مٹھا سکتی ہے کہتے ہیں کہ راجہ بھوچ کے ہی نام پر زبان کا نام رکھا گیا تھا جسے بھوچپوری بولی جاتی ہے بھوچپوری ہندوستان کے علاوہ کئی اور ملکوں میں بولی جاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ وہاں کی قومی زبان ہے ہندوستان بات کریں بھوچپوری زبان کی تو تقریباً پوری دنیا میں چار کروڑ لوگ اس زبان کو بولتے ہیں بڑا پیانا شیر ہے وہ سنتے چلیں کہ اگر چراغ کی لوپر زبان رکھ دیتا اگر چراغ کی لوپر زبان رکھ دیتا زبان جلتی بھی کب تک چراغ جلتے تک دے بھائی آداب آواز آ رہی ہے جی جی آداب 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 تو آج ہمارے ساتھ کہیں بھوچپوری انڈسٹری کے بڑے مشہور فنکار ہمارے ساتھ جڑے ہیں دیاراز سنگ جو کی بھوچپوری فلموں میں انہوں نے ایکٹنگ بھی کی ہے اس کا راوہ انہوں نے گانا بھی گایا ہے اور تقریباً تین سو سے زیادہ ایلبم میں انہوں نے گانا گیا ہے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا ہمیں تینکیو تینکیو اور دے بھائی بتائیں آپ کیسے ہیں بڑیاں ہوں آپ بتائیے آپ کیسے ہیں بس بڑیاں دے بھائی تو راو سواگت کر جائے آپن زبان میں جائے بھوچپوری زبان بھاپن لوگن کے کہے کہ ہمرا کے بھوچپوری کام آویلا لیکن کوشش کر رہا کہ بھوچپوری میں بھولا جائے تو سواگت کرتا نہیں ہم اپنے پروگرام جے کرنام ہو ایک ملاقات میں اور جو آپن آوڈینس بھا رہا اور لوگن کے بھی سواگت بھا آپن پروگرام ایک ملاقات میں تو دے بھائی ایک پروگرام شروع کر جائے سب سے پہلا ہم تہرہ سے جارم چاہو کہ اتنا سال کے جو جرنی بھا کہ کئی سے شروع کرلت کہ ہواں سے تہرہ کے سنگنگ لائن میں آوے کے خواہش بھائیل اور کئی سے نہیں جرنی شروع کہاں سے بھائیل پرس اپنے بارے میں بتاوا دیکھے والا آڈینس کے خواہش سے پہلے باتا ہم لوگو میں نے بالکل آپ ہندی میں بولیے اور کیونکہ تھوڑا تھوڑا بھوچپوری بولتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ زبان کتنی خوبصورت ہے بولی کیسے جاتی ہے میرا سنگنگ میں کریئر کا سبات ہوا تھا دویار چودہ میں پہلے سے ہی میرا مطلب کی یہ تھا سپنا تھا کہ میں سنگنگ کروں گا چاہے جب بھی کروں لیکن اچانک کسی انسان سے مجھے ملنا جنلا ہو گیا سفر میں ابھی جا ہم لوگ پسرین لاؤکڈاون میں دلی سے بیہار جا رہے تھے گھر پہ دویار تیرہ میں ان سے ملاقات ہو گئی تو انہیں سے باتچیت ہونے لگی دیرے 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 کر کے پھر گانا سونگ ریکارڈ ہوا یہاں دلی میں ہی پھر ہوا دیرے 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 کر کے اچھا رسپونس ملنے لگا تو میرا بھی حسلہ بلند ہونے لگا دیرے دیرے کہ نہیں اچھا ہے کچھ ہوگا لگتا ہے ہم تو دیرے بھائی جو ہندوستان کے سخصے کہا رہا ہے کہ تی سریز اور ان سب کے بات جو ہے بڑی کمپنی ہے میوزک ریکارڈنگ کی ویو جو بھوچپوری اور بولی وڈا تقریبا سبھی زبانوں میں گانے ریکارڈ کرتی ہے تو اس کے ساتھ جو آپ جڑے آپ نے کافی گانے ویو کے لیے گئے ہیں تو اس کے ساتھ جڑنے کا جو سفر رہا تو وہ کیسے رہا اور وہ شفت کون تھا جس نے آپ کو پریریت کیا کہ مطلب آپ کو گانا گانا چاہیے جو آپ سے بھی بتائیں کہ جو ابھی ہم سے ملکات ہوئی تھی ایک انکل تھے ان کی بیٹی ایک سنگر تھی جس کا نمید نکی نرمال ان کا سکھائی ان کا سکھائی ان کا سکھائی ان کا سکھائی ان کے سایوک سے ان کے سپورٹ سے میں اس لان میں انٹری کیا پہلے پرسٹ بار میں کوئی جنکاری نہیں تھا مجھے اس سے کیسے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ مجھے پتا تھا کہ مجھے بننا ہے یہ کام کرنا ہے لیکن اس کام کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا انہوں نے بہت کافی سپورٹ کیا مجھے بہت کافی سپورٹ کیا اور فرسٹ الپم ہی میرا ایویف کمپنی سے آیا تھا بھجبوری کا آج بھی نمبر اون کمپنی ہے بیمریج بلکل بلکل بیلکم بیک دوستوں بولتے رہنا کیونکہ تمہاری باتوں سے بولتے رہنا کیونکہ تمہاری باتوں سے لفظوں کا یہ بہتہ دری اچھا رکھتا ہے تو دیو بھائی آپ بولتے رہیں اور ہم سننے کے لئے آج آپ کو بیٹھے ہیں تو دیو بھائی آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے اور وہاں سے آپ کے امراہ میں بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی گانا گاتا ہے گھر میں میرے پیپا جی گاتے ہیں پہلے گاتے تھے جب سے میں اس لیان میں انٹری کیا مطلب جب سے میرا علمام آنے لگا تو اسے وہ چھوڑ دیئے اس سے پہلے آجھا گاتے تھے آجھا انہوں نے دیکھا کہ کامیاب ہو گیا ہے جتنے پرانے سنگر تھے مانوش بھی آوان کے مانوش تیواری جی گپال جی مدندہ جی بھرس سرما بیاس جی سب کے ساتھ پاپا جی پروگرام کی ہوئے ہیں آجھا اور میری ساسا میں میرا نیماز ہے ساسا رام کے بغل میں اچھت پر گاؤں پڑھتا ہے جو کی رتاجی لام پڑھتا ہے وہیں سے میں ہوں بھائی آپ نے سفر شروع کیا سنگنگ کا اور 300 سے زیادہ الگم میں آپ نے گانے گئے کتنی لمبی جرنی تیہ کرنے میں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو ارے پوچھئے بہت 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 کہیں کہیں ایسا بھی گھٹنا گھٹا ہوگا ہے میرے ساتھ میرے تیسری الگم میں مطلب کی جیدہ جانکاری نہیں تھا بنارس میں کینٹ کے پاس نائٹ میں میں اترہ ساسارام سے اور میرے پرس شوری ہو گئے پرس اور پھون دونوں شوری ہو گئے اور آپ میں جیدہ جانکاری تھا نہیں کیونکہ میرا پرس مطلب پہلا اور دوسرا الگم دیلی میں ریکارڈ ہویا تھا اور تیسرا الگم میں اکیلے خود تیسرا میں اکیلے فون سے کونٹیٹ کر کے بنارس گیا تا ریکارڈ کرنے کے لئے اور جیسی میں نے بنارس شورا بارس کا مصن تھا اور میرا پرس اور پھون دونوں چوری ہو گیا رات میں دو بجے تو بہت مصیبت جھلنی پڑی اس کے بعد دیکھایا بنارس 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 موسیقی 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 میں فرسٹ میں تو میں اپنے اپنے سیٹی سے مطلق ساسا رام سے سیکھاتا لیکن جو الہاباد میں جو ہمارے پریاد سمیتی کندر ہے اب نام سنیں پریاد سمیتی الہاباد اس کا پران ساسا رام میں بھی ہے تو میں نے وہاں سے دو سال وہاں پہ کیا تھا اور اس کے بعد ابھی دیلی میں کر رہا ہوں جہاں دیلی میں بھی آپ سیکھ رہے ہیں ابھی ہاں دیلی میں بھی سیکھ رہے ہیں مطلب کہنے کا کہاں کام بھی چل رہا ہے اور سیکھنے کا بھی وہ جو ہونر ہے وہ ابھی تک جاری ہے ہمیشہ جاری رہے گا ہمیشہ جاری رہے گا بلکل بلکل ساتھی کا ایک اور سوال ہے کہ آپ نے کس عمر سے سیکھنا شروع کیا تھا رہا بھائی مطلب کہ سنگنگ سنگنگ اس سمیتا میری عمر سائد ہم تو مطلب سیکھنے کا سیکھنے کا مطلب مطلب کہ جب سے الباب آنے سے چار پانچ سال پہلے سے ہی سیکھ جاتا مطلب کہ آپ کو دوہجار آٹ نو سے ساید دوہجار آٹ نو سے سیکھنا چیز دیر دیتا سیکھنا چیز دیتا سیکھنا چیز دیتا کیونکہ مجھے تھا مطلب کہ مجھے اسی کام میں جانا ہے اور میرے گھر کے لوگ کو وہ بھی وہی تھا اور آج بھی بہت سپورٹ ملتا ہے اتنا سپورٹ ملتا ہے میں بہت نہیں سکتا ہوں بہت ملتا ہے ہم نہیں چاہتے وہ لوگ چاہتے ہیں بلکل تو بات چلی تھی آپ کا پسندیدہ ایکٹر اور سنگر آپ نے بلا کہ پوان سنگ ہے پوان سنگ ہے بہتاریں بھجپوری بھجپوری ہم لوگ تو بھجپوری ایکٹر سنگر ہیں تو زیادہ تر ہم سوچنے کی بجپوری میں ہی ہم دیکھتے ہیں بھجپوری سنگ سنتے ہیں بجپوری جدہ تر مو بھی دیکھتے ہیں کلکہ ساؤت دیکھ لیتے ہیں مو بھی تو بھی پھلہ حال تو انہیں وہی ہیں کون بھئی اچھا پوان بھئی اگر بولیوڈ کی بات کریں بولیوڈ میں آپ کا پسندیدہ ایکٹر سنگر کون ہے ٹائگر شروف ٹائگر شروف کیا بات ہے ٹائگر شروف ایکٹنگ میں آپ کو ٹائگر شروف سے اچھا لگتا ہے نہیں بات آگے کلی ہیں تو ایک بات بتائیں کہ جیسا کہ 1963 میں پہلی فلم آئی تھی بھوچپوری کے گنگا میاں توہے پیری چڑھائی بو اس کے بعد سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم آئی سسرا بڑا پیسہ والا پیسہ والا آج دو ہزار کرو کا بجٹ بھی ہے بھوچپوری انڈسٹری کا تقریبا لیکن پھر بھی بھوچپوری انڈسٹری یا بھوچپوری گانے بھوچپوری فلموں پر ہمیشہ اسلیلتا کا مطلب ٹائگ لگتا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کتنا سہی رہتا ہے میں کیا باتاؤں آپ کو یہ بتائیے اسلیلتا دیکھیں اسلیلتا اسلیلتا جو سانگ ویڈیو مو بھی جو بھی آتے ہیں کچھ مطلب کی 50% اوڈیونس کو بھی اوڈیونس کا بھی کمی رہتی ہے میں تہیم پر لگا 50% اوڈیونس کا بھی کمی رہتی ہے اور 50% سنگر کا بھی اور ایکٹر کا بھی کمی رہتی ہے میں آپ کو کارگو میں دے رہا یا کہ میں نے اپنے پوچٹ پڑھا تھا آپ کا فیس بک پر آپ نے اس کے لیے اسلیلتا کے اوپر کافی کچھ کہا بھی تھا کہ اس طریقے کی ویڈیوز نہیں آنی چاہیے اور اس طریقے کی پوچٹ ڈالی تھے مجھے یاد اچھی در ہے میں نے آپ کا پوچٹ پڑھا تھا جی تو بتائیے مجھے یاد نہیں بھول رہے ہم کچھ ایسا وارڈ گا دی تھی تو اس کے بارے میں میں نے لکھا تھا کہ ایسا آپ لوگ مت کریے اور اس دن سے میں نے اویلی بھی آیا کہ آج کے بعد ان کے ساتھ میں سانگ ریکارڈ نہیں کروں گا بلکو بلکو آبی تک نہیں کیا ان کے ساتھ آپ تھے دیرے خوشیس لوگ کر رہا ہے لیکن اس میں دیکھے کیا ہوتا کہ آپ یوٹیوب کھول کر دیکھئے گا کہ مان کے چلیے پوان سنگھ کا گانا ہو گیا اگر دو گانے ایک گانے بھکتی ہم ریلیز کرتے ہیں ایک گانے بھجپوری لوگ گت رومائنٹک سانگ ریلیز کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا دونوں ایک ہی سنگر کا ہے دونوں ایک ہی چینل پر آئے گا تو سب سے بھی ہسٹ کس کا بھاگے گا جیدہ جائے گا آپ خود دیکھئے گا ایسے تو لوگ کہ کتنا بھی اچھا گانا رہے گا کتنا بھی اچھا رہے گا اس میں بھی لوگ مان لائک مات رہتے ہیں تو بہت سارے ایسا ہوتا ہے لیکن دیرے دیرے کوشش لوگ کر رہا ہے بھجپوری پر بھی کوشش ہو رہے ہیں اب تو ہم کو لگتا ہے جیدہ سریلتہ گانا نہیں آ رہا ہے میرے خیال سے آبی دیر دو سال سے گانا آپ دیکھئے گا ایسے گانا نہیں آ رہا ہے آ رہا ہے لیکن جو آ رہا ہے جو پتہ نہیں کوئی کوئی ایسا بندہ ہے جو گا رہتا ہے نام نہیں لینا چاہوں گا بہت سارے لوگ سینگر کی جو گاتے ہیں یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہ کہیں نہ کہیں آڈینس بھی اس میں جڑا ہوتا ہے آڈینس کے جو پسند ہے اسی حساب سے انڈسٹری گانے بناتی ہے یا انڈسٹری فیلمیں بناتی ہے بہت ساری کہ آپ نے دیکھیں مین بات ہے کہ کمپنی کا پیسہ لگتے ہیں دوسر کا پیسہ لگتے ہیں تو اگر اوڈینس ویسا ہی ڈیمانڈ کرتا ہے جیسے ڈیمانڈ کرے گا ویسا ہی نہیں کرے مالکہ جلی میرا پسی چیز کا ساپ ہے اب پابلک جیسا پروڈکٹ کھوڑے گا وہی تو دیں گے اب تو ہم بولیں گے کہ آپ گھری سرف لے جا وہ بولیں گے کہ نہیں میں دیکھ جا ہم گا تم کو تو گھری کرنا پڑے گا گھری دوارا نہیں لام گا مارکٹ موہی ڈیمانڈ ہے وہ ہی بات ہے سوال ہے جو سنگنگ جو کہیں کہ جو ہنر ہے آپ کو کیا لگتا ہے گوڈ گفٹڈ ہے یا کوئی بھی گا سکتا ہے نہیں کوئی بھی تو نہیں گا سکتا ہے کوئی بھی تو نہیں گا سکتا ہے کچھ لوگ کا ہوتا ہے گوڈ گفٹ جیسے ہم لوگ مطلب کی اب میرے پابا جی سنگر رہی ہیں اور گوڈ گفٹ مطلب کچھ تھوڑا سا مجھے پالے سے نویلیج تھا گانا مطلب گانا گاتے تھے ہم کہیں چھوٹا موٹا پرگام گاؤ میں ہوتا ہے نا گاؤ میں چھوٹا موٹا پرگام ہوتے جاتے ہیں اس میں تو گاتے جاتے تھے لیکن جب مطلب کی سوچے کہ اب اس میں جب آنا ہی ہے تو تھوڑا اچھے سے آ جاتے ہیں دنے دنے میں نے پریکٹیس کرنا شروع کیا اپنا جو بھی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ گاؤٹ بھی ملتا ہے بینا سیکھے ہوئے بھی وہ اپنا انٹری کر سکتے ہیں اور سفر بھی ہوئے ہوئے وکاس ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ نیچے والے بھائیہ کون سا ائرپون یوز کرتے ہیں آپ جانے سے پہلے بتا رہیے گا تو وکاس دیا بھائی کون سا ائرپون آپ استعمال کرتے ہیں بتائیے ہمارے بھائی وکاس کو کہہ رہے ہیں کہ آواز بہت اچھی آئی اچھا میرا اچھا یہ میرے بارے پوچھ رہیں کون سا ائرپون یو کرتے ہیں یہ تو نوکیا کا ہیڈپون ہے تو اچھا ان کا نوکیا کا ہے میرا ٹچ ٹیک کا ہے تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھی کا ایک اور سوال ہے کہ آپ سنگنگ میں کس سے انسپائر ہوئے کس کو دیکھ کر آپ کو سنگنگ کرنے کا مطلب لگا کہ سنگنگ کرنی چاہیے جب آپ شروعات میں اپنے پاپا جی کو یا کوئی اور تھا نہیں مطلب کہ سنگنگ کرنے کا مطلب سپنا تو بچپنس نہیں تھا لیکن جاناتر میں پاپا کو دیکھ کر مجھے بھی انٹریسٹ ڈگا اس میں نہیں مجھے بھی جانا چاہیے اس میں اور کچھ کچھ ہمارے پاون بیا بھی تھے اس میں 2008 میں ان کا گانا آیا تھا لالی پاپ لگے لگے اچھا کافی ورل سونگ ہیں تو اس میں وہ وہیں ان کا بھی گانا سنتے تھے اور جاناتر میرے پاپا کا تھا ان کو دیکھ کر مجھے لگا کہ نہیں مجھے جانا چاہیے اس میں بھائی آپ کا جو مشہور album تھا تلیا کے ماتشز جلا کے کچھ اسی طریقے سے ماتشز کے تلیا جلا کے ماتشز کے تلیا جلا کے تو اس کی کچھ بول آپ سنا دے تو پھر آگے کی بات سے شروع گردین ملکل ماتشز کسی لئے چھیک کیا اس میں تھا وہ سونگ آیا تھا ساہی دو ہزار آٹھرہ میں آیا ساہی ہم تو اس میں تھا پتی پتنی کا مہتر تھا جی تو جیسے گانا کا مطلب کی مہتر تھا کہ سوہاگ رات کا سین تھا پتی پتی کا مہتر تھا گبارا گبارا کے بارے جانتے ہیں ہم لوگ برسدی میں پھرتے ہیں جی تو وہ ہی مہتر تھا مہتر مہتر کی رو جی رو جی رات یا سین یا اچھو بید نمہ سکھی آم چیز تیلیا جڑا کے اپھو ریلا پھون بنائے سکھی آم مہا چیز تیلیا جڑا کے پھو ریلا پھولا بنائے سکھی یہ گانا مصلاب یہ ریلیج ہونے سے پہلے ہی ہیٹ ہو گیا تھا کیا بات تو ہماری ساتھی گری بتائیں آپ اسے دو پارٹ آیا ہے دوسرا پارٹ بھی آپ نے 2019 یا 2020 میں جو ہے ریلیز کیا تھا دوسرا بیس میں آیا تھا بیس میں بیس سے آیا تھا بھائی آپ نے پاون سنگھ کی اور اور ان کے گانا بڑا مشہور ہے وہ لولی پاپ لاغ 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 تو اس کے چندل آئی نے ہم سنای یہ جو تھی پریہ برن کے اوپر تھی اور کافی اچھی فلم تھی اس کے کہانی بہت اچھا تھا ہم نے دیکھا تھا تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو یہ film کیسے ملی اور آپ نے کیا سوچ کر اس کو بنایا تھا وہ مطلب روتاس کیلہ روتاس کیلہ 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 سنے ہوں گے سائد آپ روتاس جیلہ میں ہوتا راجہ کیلہ سنے ہوں گے آپ ساتھ ان کا کیلہ ہے تو وہیں بہم لوگ گھومنے گئے تھے تو ایک میرے ڈیریکٹر صاحب ہیں جو کہانی ہے اوکسیجن کے لئے تو اس پہ ہم لوگ بناتے ہیں صورت خلیم بناتے ہیں تو آسا آدین کو سندیش دیتے ہیں مطلب کہ ہم لوگ پیپرے رہا تھا جنگل میں ہم لوگ گئے تو لوگ پیپرے رہا تھا نہیں لکڑی پیپرے رہا تھا سب ہم وہ دیکھ کر ہم لوگ سوچ بی 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 چلا تھا یہ اس پہ کیا بولتے ہیں جی بیہار بیہار چکنٹو چانل ٹی بی چانل ہے اس پہ دکھایا گیا تھا دی بھائی آپ سنگن کلابہ جو سٹیش شو کرتے ہیں تو ایک ایک دن میں ابھی تو خیر لوگ ڈاون چل لائے کرونا کا ٹائم ہے تو ساری چیز بھی رکی ہوئی لیکن دو سال سے رکا ہوا ہے اور آپ کا جو ہے میں جانتا ہوں کہ album کے علاوہ جو سٹیش شو کیونکہ کسی بھی سنگر کے لئے سٹیش شو بہت مہینے رکھتا ہے بہت 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 کیونکہ وہی اس کا جو ہے زریعہ ہوتا ہے کمائی کا وہی گھر بہت دو سال سے پورا پرابدھان دھوگ گیا ہے تو آپ کو کیا رگتا ہے کہ اس سے آپ کے اوپر کتنا اثر پڑا اور باقی جو انڈسٹری میں لوگ ان پر کتنا اثر پڑا ہے اس پہ بہت سارے لوگ کو اثر پڑا ہے دکھایا تو پوریدیش سنکٹ میں سارے لوگ سنکٹ میں اور ہم لوگ بہت مطلب بہت لاؤس گیا ہے بتا دے آپ کو پچھلا بار لوگ ڈان میں بہت سارے پرگام بوک کیے تھے کم سے کم تیرہ چودہ پرگام تھے اور میں نے تین لاک پلس سب کو ریٹرن کر دیا پیسہ تین لاک پلس ریٹرن کر دیا آپ لوگ کو ہم لوگ کے ڈبانس لیے ہوئے تھے آپ باند کے چلیے کسی کے تھے جس کے تھے تو اپنا ہی بندہ تھا دوسر ریلیشن کے لوگ دینا پڑتا تھا بہت سارے تو پرمیشن ہی نہیں مل رہا ہے مل رہا تو بہت کام لوگ کا مل رہا ہے پرمیشن پرگام کرنے کے مل نہیں رہا گاو دیار رکھنڈے وہاں سے آپ کو بہت بڑا آوارڈ مل نیوز پیپر میں پرکاشت کیا گیا تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کس طریقے سے آوارڈ کے لیے آناؤنس ہوا اور پھون آیا میسیج کیسے آپ پتا چلا جب آپ پتا چلا تو کیا خوشی کا کیسے آپ نے سائد ہے تو انہوں نے بتایا مجھے پھون کر کے کہ ایسا ایسا بات ہے اور آپ کے سونگ اور آپ کے جو بھی ہے اور اس جیسے تو آپ کو میں دیکھایا کیونکہ اس سنسطے میں وہ ادھیاکس ہے تو دیکھا تو وہیں بولے کہ آپ کو سمانت کیا جائے گا کام ہو جانے جانے دیجئے پھر آپ کو بلایا چاہے گا آپ کو سمانت کی جائے گا بہت دھنے بات آپ خوش ہو ہی مجھے چلیئے کچھ لوگ مجھے سمجھا کہ مجھے سمانت کرنے کے لئے سوچا بلکل کسی بھی ایکٹر کسی بھی سنگر یا کوئی فیلڈ فنکار اس کے لئے اس کو آوارڈ ملنا مطلب اس کے حوصلہ حضائی کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے دیوائی آپ نے کہا یہ پروفیشن ہے آپ کا سکیل ہے آپ اس سے کتنے خوش ہیں آپ کیا لگتا ہے کہ آپ نے پروفیشن چنہ ہے وہ صحیح ہے میں تو خوش ہوں میں بہت خوش ہوں اور آگے آپ کا کیا پلان ہے آگے بس یہی میرا اسی میں ہے سنگ ہے اور موووی میں ہے موووی ہم لوگ کی مووی کا پوش بن چکا ہے میرے پاس آت چکا لیکن مارکن ریلیج نہیں ہوا ہے جو کی خیلیم کا نام مچ گل گزر پیار میں بہت سارے سارے مارکن سے لوگ ہیں تو مووی اس سال ہی مطلب کی آپ کے اید کے باد ریلیج بنے والے ہیں اس کے ڈیریکٹر ہیں ڈیلیویج خان جو کی خوش پوری فلم دیکھے ہوں گے سالی بڑی ستاویلی دیورہ بڑا ستاویلہ سالی بڑی ستاویلی دودہ روی روی کشن کا ہاں 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 اور ایک ہندی مووی آپ دیکھوں گے جانی دوسمن بلکل جو اکش کمار سنین دول جو بھی ہیں سیکن ڈیلیویج کان جی ہم ہم لوگ مووی 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 ہم آرہا ہے اور ایک مووی ہم لگ کبھی فائنل ہوئی جس مووی کا نام نیو انڈیا نیو انڈیا بہت بڑی مبارک ہو آپ کو کافی اچھے چی فلمیں مل لہی ہیں اور اس میں میرے ایکٹر اور سنگر پون بیا ہے اے بہت سونے پر سو آگا ہوگی سونا خاتیر بہت خوشی ہوگا جو مچ گل گدر پیار میرے پروڈوسر ہے گیا راج میرے نام دیار راج سنگ ہے گیا راج ہے جو پروڈوسر ہیں جو پیسہ پیننس کر رہے آج 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 مطلب دیکھ ریک میں چار مووی ہے دو مووی کا نام دو مووی کا نام شیر نہیں کرنا چاہوں گا بلگو کوئی نہیں دو موووی کا نام کو بتا دیا نیو انڈیا اور ایک مسکل گتر پیار میں نیو انڈیا کا سوٹنگ مائی میں اگر کرونا کا صحیح رہت مائی کے لاشت میں ہمارے بنارس میں سوٹ ہوگا بہت بڑی بھائی ایک اور بات چلتے چلاتے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو سوٹ اس میں آج کے جبانے میں تو بہت مسکل ہے بہت دیکھا جائے تو مسکل بھی نہیں ہے اگر بندہ ٹالینٹ ہے اگر اتنا ٹالینٹ ہے اتنا حسلہ رکھتا ہے تو آس سکتا ہے ایسا بات نہیں ہے اور کچھ کیا بولتے ہیں گاندھی جی کا بیت وقت دن رہتا ہے گاندھی جی تیار ہے تو اس کے ساتھ بنای ہے پیسہ پیسہ دیکھئے ایسا کہ ہوت ہے اگر آپ سنگ نہیں کرتے ایک ٹالینٹ کرتے تو کیا کرتے نہیں کرتے تو میرا مطلب کی دو ہی میرا یہ تھا دو ہی سپنا تھا میرا سنگ تھا سنگ میں سنگ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کا تیاری دیماغ میں تھا میرا لیکن پورا کوشش تھا میرا نام 20% تھا کہ مجھے آنا ہی آنا ہے اور سنگ ہونا ہی آنا لیکن میرا ایسے ساؤ ہے آنا 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 دنیا مارے ٹھوکر لوگا سمجھے ہم کے جو کر دنیا مارے ٹھوکر لوگا سمجھے ہم کے جو کر کئی سن لکھالا ہمار بد نصیبی ایسے رامجی دیہا جانی کے ہو کے گریبی گریبی ایسے رامجی دیہا جانی کے ہو کے گریبی مجھے بہت اچھا سان لگا تھا یہ یہ سان مجھے دو سال پہلے ہی ملا تھا ڈیر سال باز ریکارڈ ہوا اور اب ریلیج کیا گیا ہے بہت اچھا ریس بیلا بلکل دیکھا ایسے کچھ اور سان سنا دی دی آپ ہمارے درشکوں کو میں پون بیا کچھ سنا دیتا ہوں بلکل ایسے سان سنا دی پون بیا کچھ لالی پاپ لائگ لوں بل باندہ مجھے بتایا تھا کہ میرا آنکھ میں ایسا پرو بلکل ہے تو دیرکٹر تین چار بار ایکسان رول کیا مجھے اندر سے دھوپ بہن زیادہ لگ رہی تھی باندہ مجھے دیکھ رہا لیکن ہم کو نہیں سمجھ رہا تھا کو مجھے دیکھ رہا مجھے مجھے گسا آگیا مجھے گسا آگیا ایسا پنچ مارا اس کا دع ٹھوٹ گیا تو مطلب وہ باندہ دیکھ رہا تھا اور آپ کو سانجھ نہیں آگر بہت دیکھ رہا لیکن مجھے سمجھ رہا کہ دوسرے کو دیکھ رہا جلدی آپ کو کوئی ورڈ دیئے اور آپ کو جواب دینا دوسرا ہے محبت 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 میں محبت میں آپ جانی رہے محبت بارے پیار کے بارے میں مطلب 99% لوگ محبت سے سٹارٹ ہو رہا محبت ملاقات محبت 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 کے بارے کیا کہیں گے محبت جب محبت ہوگی تب محبت ہوگی چاہے کوئی بھی محبت کے محبت نہیں محبت محبت راج سنگھ دیار سنگھ کے بارے میں کیا بتائیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں بیٹھیں آپ سے بات کر رہے ہیں دوستو دیکھیں دیار آسنگ میرا نام مطلب دو چودہ میں ہم لوگ کریڈٹ کی ہیں میرا نام میرا کاؤسلندر کمار ہے کیا ہے میرا نام ہے کاؤسلندر کمار کاؤسلندر کمار کاؤسلندر کمار اچھا کاؤسلندر کاؤسلندر ہو گئی خود بھوکے رہنا اور بچے لوگ کو کھانا کھلانا بہت مسکل ہوتے ہیں جہا تک مجھے پتا ہے پیسہ پیسہ آج کی پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے عزت یہ بات سہی ہے عزت ایسا سوال آپ کر رہے ہیں پیسہ اور عزت پیسہ سے تو عزت نہیں ملتا ہے یہ مجھے پتا ہے لیکن آپ کا بھولنے کا جو کریکٹر ہے مطلب کس طرقے سے بات کسی سے کیا کرتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں بر تمیدی سے پیسہ آئیں گے تو عزت تھوڑے ملے گی بہت بہت سارا پیسہ ہے تو کوئی آپ کو بھیلو نہیں دے گا عزت ہے جو پیسہ سے نہیں ملتا عزت آپ کمانا پڑتا ہے جیسے پیسہ ہم لوگ کماتے اسی طرح وہ عزت کمانا پڑتا ہے کسی سے ہم 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 مجھے بہت خوشی ہوئی آپ جب کال کیے مجھے صحیح آپ کال کر رہتے ہیں میرا کال نہیں لگا ہوگا میرے پس میسے جایا تھا تو میں نے سوچا کہ جب میں روم پہ جاؤں گا تو آپ سے بات کروں گا کیونکہ آپ سے جلدی بات نہیں ہوپاتی ہے بہت کم ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوا کہ آپ بولے کہ نہیں ہے ایسا ایسا کام ہے آپ کار کرنا جوننا ہے لائی میں جوننا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہمارے ایک ساتھ ہی ہیں شاروخ یہ آل انڈیا ریڈیو میں انکر بھی ہیں اور بڑے اچھے شاعر ہیں اچھا اچھا یہ ہمارے مہمان بھی رہ چکے ہیں اسی پروگرام تو ان کا سوال ہے کہ دیا آپ کیریکٹر اور ایسا پرسن کیسے فرق کرتے ہیں لوگوں میں کسی کے کیریکٹر اور ایسا پرسن لوگوں میں کیسے فرق کرتے ہیں فرق ڈیفرینس ڈیفرینس آپ کیسے کرتے ہیں کسی کے انسان کو اور اس کا کریکٹر اس کے جو اور طریقہ ہے اس میں کیسے فرق کرتے ہیں اب دیکھئے مطلب کہ ہم لوگ جو کریکٹر میں جو جس کریکٹر میں آجاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیا نہیں ہیں ملے جو مجھے کسی چیز کر ایک کرنے کے مل گیا تو ہم اپنا نام بھول جاتے ہیں کہ ہم دیا نہیں ہیں جب تک میرے سامنے کیمرا رہتا ہے جب تک ہم بھول جاتے ہیں کہ میں دیا نہیں ہوں ہم جو ہوں اسی میں ہوں جو بھی ہوں میں ابھی یہی ہوں تو اس کے نیبانا پڑتا ہے جو بھی کریکٹر ہم کو ملتا ہے نیبانا پڑتا ہے اس کا الگ دنیا ہے اور ہم کا الگ دنیا ہے تو فلم کی دنیا میں کی جو کیمرے کے اس طرف دنیا الگ ہے اور کیمرے کے اس طرف کی دنیا الگ ہے اس طرف کے دیا اور اس طرف کے دیا میں کتنا فرق ہے موسیقا 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 ضرور لگائیں کہیں بھی جاگر ارجنٹ ہو تو باہر نکلے ادروائز کوئی کام نہیں ہے تو کوشش کریں کہ باہر نہ نکلا جائے اور دوسری بات جو ہم نے اپنے پیج جو ہے ہمارا سرد اردو اس کے ذریعے ہم نے ایک آن لائن ناتیا مقابلہ شروع کیا ہے تو وہ مئی کے مہینے میں انشاءاللہ اس کو لائف کیا جائے گا اور جو لوگ اسے نہیں جڑے ہیں جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں وہ لوگ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز ہم نے اپنے پیج پر اپلوڈ کر دی ہیں میرا نمبر بھی ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے سوال ہوں گی انشاءاللہ میں ہمیں سوالوں کا جواب دوں گا تو دوستو بہت بہت شکریہ پھر ہوگی اگلے ہفتے ملاقات کسی اور نئے فنکار کے ساتھ کسی اور نئے موضوع پر بات ہوگی آج ہمارے ساتھ جو فنکار جو رہے ڈیار آج یہ بیہار سے آتے ہیں بھوچپور انڈسٹری میں یہ گاناں گاتے ہیں اور فلمیں بھی انہوں نے بہت کی ہیں تو ان سے اچھا لگا بات کر کے ہم نے بھوچپور انڈسٹری کے بارے میں جانا ان سے بہت سارے سونگ سنیں تو آج یہ شام کو یہیں پر افتدام پذیر کرتے ہیں پھر ہوگی ایک ملاقات اپنے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے ایک ملاقات میں آپ سے روبر ہوں گا اسی ٹائم اسی چینل پر تب تک کے لئے اپنا رکھے خیال اور مجھے بھی دیں اجازت اللہ حافظ